اسلام علیکم دیر سوڈنٹس دیسی ترڈ لیکچر آف چیپٹر گریہ ٹین ایم وحیب اللہ دی پاٹ اپ ایمی سکول سسٹم دیس ٹوپک بل کوریو بک فروم پیج ایٹی تو ایٹی فائیف مینز اپ ایرگیشن اپاشی کے ذرائع ہمارے ملک میں اپاشی کے جو ذرائع ہیں وہ ایونی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں وہ اس کی تقسیم جو ہے نا وہ برابر کے سطح پہ نہیں ہیں کچھ علاقوں میں تو ہمارے ملک میں پانی کی بہت زیادہ فراہمی ہے اور کچھ علاقوں میں اس کی فراہمی بہت مشکل ہے بہت مشکل سے پینے کا پانی بھی مشکل سے اویلیور ہوتے ہیں اب ہمارے ملک میں جو ایرگیشن سسٹم ہے جو اپاشی کا جو نظام ہے اس میں پہلے ہمارے پاس کینال سسٹم ہے نہری نظام ہے تو پاکستان کا جو کینال سسٹم ہے وہ ایرگیشن سسٹم ہے وہ دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے اب اس ایرگیشن سسٹم میں ہمارے پاس کیا کیا شامل ہے دیمز ہے بیریجز ہے ہیڈ ورکز ہے کینالز ہے ٹھیک ہے نا دوسرے جو ہمارے ذرائع ہیں تو پہلے کینال سسٹم ہے تو کینال سسٹم جو ہے نا یہ ہمارے ملک میں پنجاب کے پی کے اور سن کے علاقوں میں بہت بہترین نظام ہے بلجستان میں یہ لیمیٹڈ سکیل پہ بہت کم سکیل پہ کم مقدار میں کم پیمانی پہ جو ہے نظام موجود ہے اور ہمارے ملک کے جو ستر فیصد جو قابل کاش زمین ہے جو اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم بڑھ چکے ہیں وہ نہری نظام سے سیراغ ہوتا ہے نیکس پھر ہمارے پاس ہے ٹیوب ویل تو ٹیوب ویل ہمارے پاس دوسرا اہم ذریعہ ہے آپ باشر کا یہ ہزاروں میں سے دس آپ کہہ سکتے ہیں مطلب نہ ہونے کی بر بہت کم ہے ٹھیک ہے جتنے ہونے چاہتے ہیں تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک اہم ذریعہ ہیں ٹھیک ہے پیرینیل مطلب دیر تک پانی رہنے والا ایک سورس ہے یہ ٹھیک ہے ٹیوب ویل ہمارے پاس ایرگیشن سسٹم کے استعمال کی اجازت اس میں دو قسم کی ٹیوب ویل ہوتی ہے پہلے والا پیچر میں آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے پرائیویٹ رنگ مطلب ایک کسان خود اپنے کیت میں لگاتے ہیں یہ زیادہ آپ کو پنجاب میں اور سن کے علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے ایک کسان خود اپنے خرچے سے لگاتا ہے اور زیادہ تر یہ جنریٹر مطلب تھیل پہ چڑھائے جاتا ہے بجلی پہ بھی چڑھائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرہ ہمارے پاس گورنمنٹ رنگ ہے جس کا ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے ایک بیلڈنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس یہ گورنمنٹ کے انسٹال کی اسٹیبلش کیے ہوئے ٹیوب ویل ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس ویل ہے کوئیں تو یہ اس ایک میں ہوتے ہیں جس میں جانوروں کے ذریعے یوزنگ اینیمل جانوروں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے کہ تو کوئی سراب کرنے کے لئے لیکن یہ نظام وہاں پہ زیادہ یوسفل ہوتا ہے جہاں پہ پان زمین میں پانی کی سطح طوری اوپر ہوتی ہیں پانی بہت آسانی سے اویلیبل ہو سکتا ہے تو یہ پکچر میں آپ دیکھیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیلڈ جو ہیں گول گول گھوم رہے ہیں جس پہ کینز لگے ہوتے ہیں وہ جب میچے جاتے ہیں تو پانی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ایک پرنالے سے بھی یہ پانی گرتا جاتا ہے جس سے آگے جا کے کیس سراب ہوتے ہیں نیک سامن پاس کاریز ہے کاریز یہ انڈر گراؤنڈ کینال ہوتے ہیں نہر ہوتی ہیں جو پہاڑوں کے اندر بنائی جاتی ہے اور اسپیشلی بلوچستان میرگیشن پرپسس کے لئے بنائی جاتے ہیں یہ اونچی جگہ سے شروع ہوتا ہے اور نیچے سطح تک پانی کی فرہمی کا ذریعہ مانتا ہے لیکن اب پہلے کہنال ہیں کہنال کس طرح ہوتا ہے یہ پکچر میں آپ دیکھیں یہ انڈر گراؤنڈ بہاروں کے اندر بنا ہوتا ہے اور یہ تریری پکچر میں آپ دیکھیں کہ یہ اونچی جگہ سے شروع ہوتا ہے نیچے کی طرف جاتا ہے لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر پانی کے رسورسز کا زیادہ سے زیادہ نیچے جانے کی وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے یہ طریقے ختم ہوتا جا رہے ہیں بیریجز بند یا ڈیم اب بیریجز اور ڈیمز کو اگر دیکھیں آپ دیکھیں کہ تو زیادہ ایک ہی شیپ کے ہوتے ہیں اس میں بھی دروازے لگے ہوتے ہیں اس میں بھی دروازے لگے ہوتے ہیں لیکن یہ بات یاد ہے کہ اس کو پانی کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے اور ارگیشن پرپسز کے لیے بنایا جاتا ہے اس سے پانی مختلف نہروں کی طرف ڈائی ورڈ کیا جاتا ہے بیریجز سے بند سے اور یہ ہمارے پاس کہاں پہ ہے چشمہ، کالا باغ، تونسہ، گدو اور کھوٹڑی جو ہیں نا یہ ہمارے پاس انڈس ریور پہ بنے ہوئے بیریجز ہیں یہ پکٹرز آپ دیکھیں بیریجز دارک یہ دریہ وغیرہ پہ یہوں سے ڈائی ورڈیڈ بڑے بڑے جو شاخ ہوتے ہیں اس پہ بنایا جاتے ہیں اب دیمز بیریجز ہم نے پڑھ دیا لیکن اب دیمز کیا ہوتے ہیں یہ آپ جان لیں دیمز بنایا جاتے ہیں تین پرپسز کے لئے پہلا پرپس سٹوریج آف وڈ پانی کو سٹور کیا جاتا ہے یہ پکٹرز سے دیکھیں کہ آپ انداز ہو جائے گا ابھی یہ پکٹر دیکھاؤں گا دوسرا پرپس یہ ہوتے ہیں کہ ارگیشن پرپسز کے لئے ٹھیک ہے نا اس سے گیتوں کو پانی سٹور کیا جاتا ہے اور جب ضرورت ہوتا ہے ان دنوں جب بارشیں نہیں ہوتی اور پانی کی زیادہ ضرورت ہے تو پانی چھوڑا جاتا ہے ارگیشن پرپسز کے لئے تین پر پانی نیچے گرتا ہے تو یہ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے ہمارے ملت میں بڑے دیم تربیلہ دیم ہے منگلہ دیم اور سکتے ہیں یہ اور سکتے ہیں کی پکٹر آپ دیکھیں دیکھیں گیٹ پورے پانی گر رہا ہے تو اس گیٹ کے لیچے ٹربائن لگا ہوتا ہے جو گومتا ہے پانی آگے جو ان الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے یہ پیچھے دیم کہ یہ پانی سٹور کیا گیا ہے اور سکتے ہیں میں منگلہ دیم اور یہ تربیلہ دیم دیکھیں تربیلہ دیم آپ دیکھیں پیچھے آپ کو پانی کے بہت بہت زخیرہ نظرات ہو جو سارا سال سٹور ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت پانی زیادہ زیادہ گیٹ کولے جاتے ہیں جتنے پانی کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے اب پاکستان میجر پاپس پاکستان کی بڑی فصل ہے پہلہ گنم میں گنم پاکستان کی سب سے آہم ذریعہ ہیں آم کائے جانے والی خوراک ہے اور یہ بڑے پیمانے پہ اگائی جاتی ہے ایک سنسیپلیمین بڑے پیمانے پہ اگائی جاتی ہے دوسرا یہ ایریگیٹر پلین یہ میدانی علاقوں میں ہوگائی جاتی ہے جہاں پہ ایریگیشن کا ایک ٹرپر نظام ہوتا ہے پاشر کی ٹرپر نظام ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ اور محدود پیمانے پہ بارانی علاقوں میں وہ گئی جاتے ہیں بارانی علاقیں وہ ہوتے ہیں جہاں پہ فصل ایڈی پانی کی فرامی نہیں ہوتی وہ بارش سے اگر سیراب ہو جائے تو تففصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس فصل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے رائس چاوہ تو پاکستان کی یہ بھی ایک بڑی خوراک ہے اور اس میں کنٹری جو انہیں پاکستان سلف سفیشن تھے سلف سفیشن کا مطلب یہ کہ خود بھی کافی مقدار میں ملک میں خوراک موجود ہوتا ہے اور اضافی خوراک جنہ باہر کے ممالک بیجی جاتی ہے اور یہ کہاں پہ اکتی ہے یہ ہیومنٹ پلینز مرتوب میدانی علاقے وہ علاقے جن کے ہوا میں نمی ہوتی ہیں ان علاقوں میں اکتی ہیں جیسے پنجاب اور سندھ کے بیگے کی کچھ علاقوں میں بھی اور شمالی علاقجات میں بھی یہ گوگائے جاتے ہیں کورٹن کپاس ہمارے پاس کیش کروپ ہے کیش کروپ کیا ہی آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ کپاس ہمارے پاس فورن ایکسچینڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہ پنجاب کے جنوبی میدانوں اور سندھ میں اگائے جاتا ہے شگرکین شگرکین گنہ یہ گرم علاقوں میں گرم اب ہوا والے علاقوں میں اگائے جاتا ہے اور اس کے لئے پانی کی بہت زیادہ فرہمی کی ضرورت ہوتی ہے یہ پنجاب سندھ اور خیبر پختوخہ کے علاقوں میں اگائے جاتا ہے میز مکائی ٹھیکے پہلے زمانوں میں جب گندم کے خوراک کی فرہمی بہت زیادہ عام لوگوں کی عوص تک عرصہ ہی نہیں تھی تو یہ عام لوگوں کی خوراک تھی بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج کل کیونکہ گندم اس کے نسبت توڑی سے نرم خوراک ہے اس کی روٹی نرم بنتی ہے تو وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے تو یہ خوراک آج بھی ہیں لیکن اس کے نسبت کم ہے ٹھیکے یہ فصل جوہے نے یہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے چارے کے طور پر بھی اگایا جاتا ہے اس کو اور میز یا کون جوہے نے اس کو کانے کے تیل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ زیادہ تر پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اور آزد کشمیر میں اگایا جاتی ہے چھو بے کو تو میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جب میں کارڈن کی بات کرتا کہ کیش کروک کیش کروک ہوتا کیا اس کو آپ جانتے ہیں کچھ خوراکیں اس ہی ہوتی ہیں جیسے میز ہو گیا رائس ویڈ یہ کانے کے خوراک ہیں ہم کھا بھی سکتے ہیں اس کو باہر کے ملک ایکسکورٹ کر کے فارن ایکسچینج بھی کما سکتے ہیں لیکن کچھ فصل ایس ہی ہے جیسے ٹبیکو اور کارٹن اس کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں اس کو صرف آپ باہر کے ممالک بیچ کے آپ اس سے فارن ایکسچینج جو نہیں کما سکتے ہیں یہ کیش کوب ہوتا ہے ٹی اب ہمارے ملک کی جو سیمٹی پرسن جو ٹبیکو کی بیداوار ہے وہ خیب پختنگواہ سے ہوتی ہیں اور ٹویلی فارڈ پرسن جنہیں پنجاب سے ہوتی ہیں اب ٹبیکو کس طرح ہوتی ہے کہ یہ اس کی پہلی حالت ہوتی ہے پھر یہ دوسری حالت ہے دوسری پکچر میں اس میں جب پتے زرد ہوتے جاتے ہیں تو وہ زرد پتے سے ہٹائیں جاتے ہیں اس کو جمع کیا جاتا ہے اس طرح جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہے اور پھر لاسٹ فکٹریز میں اس طرح کا پروڈکٹ بنایا جاتے ہیں تبابو جو سیکرٹ وغیرے میں استعمال کیا جاتا ہے دالے تو پاکستان میں مختلف قسم کے دالے ہو گئے جاتی ہے جیسے چنہ مسور موم اور ماشکی دالے جیسے جس کو یہاں پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اعباد کی ممالک بیونس کو سپورٹ کیا جاتا ہے